تو لکھنے والوں نے لکھا پھنگ پی کے لکھا یا شراب پی کے لکھا یا چرس کے سوٹے لگا کے لکھا میں نہیں جانتا وہ کس حال میں تھے پاکی میں بیٹھ کے لکھا یا حالت پلیدی میں لکھا نعود باللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کا جو علم پاک ہے وہ عالم کو محیط نہیں ہے کل کائنات کے متعلق حضور کا علم نہیں ہے جبکہ شیطان مردود لائین کا جو علم ہے وہ کل عالم کو محیط ہے کہتا ہے شیطان ایک ہے اور پوری کائنات کے اندر وہ نگاہ دوڑاتا ہے خود دوڑتا ہے لہذا معاذ اللہ شیطان کا علم نص سے ثابت ہے اور حضور کے علم کے لئے کون سی نص ہے کون سا ثبوت ہے کہ ثابت کرو گے لکھنے والے نے کیا کہنا چاہا کہ نبی کے علم سے نعود باللہ شیطان کا علم زیادہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ توجہ دینا توجہ دینا توجہ دینا اپنے بزرگ کی حمایت میں کہا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اور میرے آقا کے متعلق کہا کہ وہ کم جانتا ہے میں نے کہا جب حضرت آدم کو اللہ نے علم کا تاج دیا ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةَ جب کائنات کو ملائکہ کے سامنے رکھا اور فرمایا اَمْبِعُونِي بِيَسْمَائِ ہَا اُلَائِ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے جب ملائک نے کہا لا علم آلانہ ہم کچھ نہیں ڈانتے سوائے اس کے جو تُو دے ان سوالوں میں ثبت و توجہ ان سوال جن سے پوچھا گیا ان میں تمہارا یہ بزرگ بھی کھڑا تھا تمہارا یہ بزرگ ملعون بھی کھڑا تھا یہ بھی کھڑا تھا یہ بھی دنگ تھا یہ بھی چپ تھا کچھ آتا تو بولتا ضرور بولتا ضرور نہ بولا آدم کے سامنے نہ بولا کیا ثابت ہوا کہ آدم کے علم کے سامنے شیطان کا علم بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے تو تمہارا بابا تو میرے بابے کا مقابلہ نہیں کر سکا میرا نبی تو آدم کبھی امام بن کے آیا ہے دوستو خدا جب عقل لیتا ہے ہماکت آ ہی جاتی ہے عقلوں پہ پردے آ جاتے ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں اور آنکھ ہونے کے باوجود آنکھ سے نظر کچھ نہیں آتا درہ توجہ دینا بات بڑے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا جی جی وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا نبی کے کہیم ہوتا ہے اقلی اتحاد ہے اس کا اقلی بھی نقلی ہے جواب سننے قرآن کہتا ہے ان نبی جو اولا بالمؤمنین من انفوسہم لوگو میرا نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے آپ دور بیٹھے ہو یہ مائک میرے قریب ہے یہ دور ہے یہ ہاتھ میرے قریب ہے یہ ہاتھ دور ہے یہ کندھا میرے قریب ہے یہ کندھا دور ہے یہ سینہ میرے قریب ہے یہ سینہ دور ہے یہ دل میرے قریب ہے یہ دل بھی دور ہے دھڑکن میرے قریب ہے یہ دھڑکن بھی دور ہے میری دے جان میرے قریب ہے اور قرآن کہتا ہے جان بھی دور ہے میرا نبی تیرے قریب ہے ہم اس طرف نہیں جاتے ہم بات کر رہے تھے اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہو اور پورے زمانے پہ نگاہ رکھے میں نے کہا کیا کہتے ہو لگا ایک ہے میں نے کہا کدھر کدھر ہے کہا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ہر شخص کے خون میں دوڑتا ہے رگوں میں دوڑتا ہے میں نے کہا کیا ہے وہ کہا شیطان ہے دشمن خدا ہے یہ طاقت کس نے دی اللہ نے دی پوری کائنات میں ایک شیطان کیا 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 کروا رہا ہے میں نے کہا مانتے ہو کہ شیطان حاضر ناظر ہے کہنے لگا مانتا ہوں میں نے کہا پھر میرے آقا تاجدارے کونین اللہ کے معبوب ہیں کیوں نہیں مانتا کہتا ہے نہیں مانتا میں نے کہا شیطان کو مانتے ہو کہتا ہے مانتا ہوں وہ حاضر ناظر ہے میں نے کہا حضور کو مانتے ہو کہتا ہے نہیں مانتا حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا توجہ سمجھ آئے تو سبحان اللہ ہے مجھے داد ملنی چاہیے توجہ مانتے ہو کہتا ہے مانتا ہوں شیطان کو مانتا ہوں حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا میں نے کہا پاکل ہو گئے ہو اقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں جب تیرے اشار کی باری آتی ہے مان لیتا ہے جب میرے یار کی باری آتی ہے منکر ہو جاتا ہے تم اپنی یاری نبھا رہے ہو ہم مدینے والے کی یاریاں نبھا رہے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ تبجھو دینا دوستہ نگرامی میرے رب نے فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کافر ہو گیا جنت سے نکالا آسمانوں سے اتارا راندہ درگاہ کر دیا قیامت تک لانت کا تاک اس کی گردن میں ڈال دیا مولا ملائک کی صفوں میں رہنے والے کو مردود کیوں کر دیا فرمایا آدم کے علم کا منکر ہے اس لیے مردود کائنات بنا دیا مردود زمانہ بنا دیا مردود زمانہ بنادار مردود زمانہ بنادار